بگیٹی صاحب آپ ماشاءاللہ بہت سارے جو ہے وہ پولیٹیکل اوپینین بھی شیئر کرتے ہیں آپ کے رائٹ اپس بڑے زبردست قسم کے ہوتے ہیں اور ظاہرہ آپ کا فوت سے تعلق ہے آپ سسٹم کو بہت اچھا سمجھتے ہیں سیٹوشن کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اب بینگ این اوبزرور اور بینگ اے فارمر سرویسمن میں آپ سے آپ کی اوبزرویشن آپ کا انیلیسس چاہتا ہوں ایک چیز کے بارے میں اور وہ چیز جو زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بیان دیا کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے سوچ سمجھ کے دیا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں انہوں نے سوچ سمجھ کے نہیں دیا بس انہوں نے کہہ دیا یا وہ کہہ گئے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کسی پلان کے دایت انہوں نے دیا ہے یا انہوں نے بس ایسے ہی کہہ دیا اور اس کے بعد میبی وہ آئیں گے اور آگے اس کو پر ایک کلریفیکیشن دیں گے یا جو بھی اپنے اپنے اپنین دیں گے جس میں اس کو ٹیپر ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے what is your take about his statement that he has given about it بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ whether it falls by design یا off the cuff ایک outburst ان کے موہ سے نکل گیا وہ ایک عوامی جلسے میں تھے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلسے میں ان کی بڑی داری بات ہے عوام میں ان کی بڑی پذیرہ ہی ہے اور بڑا ایک well attended جلسے ہیں تو obviously ایک leader can always get carried away تو میرا خالیہ it was more of an of an emotional outburst not planned میرا نہیں خالیہ it was planned اور کیونکہ دیکھیں انہیں دو تین دفعہ یہ کہا ہے اور میں کہوں گے کہ انکار فور unwarranted کہ ان کو بلکل نہیں کرنا چاہیے تھے اس کے ضرورت ہی کوئی نہیں تھی there is nothing کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ جناب ان کو آکے بلکل بیان دینا چاہیے تھا یا ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھے یہ اس کی کوئی requirement نہیں تھی بات یہ ہے کہ عمران خان نے ساتھ دو تین دفعہ یہ بھی کہا ہے بلکہ شاید زیادہ کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس کا پاکستان کے اوپر اس کا negative effect ہو پاکستان کے interest کے خلاف ہو اور پھر وہ کئی دفعہ وہ تو کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج کو strengthen کرنا اس کو ہمیشہ strong رکھنا انہوں نے کہا یہی ان کا مقصد ہے اور یہی ہونا چاہیے اور بلکہ صحیح بات ہے وہ اس قسم کے رمارس سے welcome کرتے ہیں اب یہ انہوں نے آکے اس قسم کا outburst کیا ہے پھر میں یہ کہوں گا کہ میرا کوئی متعد ہونا چاہیے تھا ہم نے تو میڈیا نے بھی مجھے بڑا pressure ڈالا ہے پچھلے تین چار مینے سے کہ وہ کچھ ایسے الفاظ پاکستان آدمی کی top relationship کے بارے میں استعمال کیے انہوں نے پچھلے چار پانچ مینے میں جو کہ بلکل نام ہونا سے اور نہیں ہونے چاہیے تھے اور I'm glad کہ وہ tone down انہوں نے کیا PTI کے اندر کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم ان کو advise کرتے ہیں کہ سر آپ کے choice of words جو ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے because after all you're a national leader you're an ex-primist تو کلکل you can come back to power again یہ politics میں تو up and down یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ابھی leadership کے بارے میں اس قسم کے الفاظ اس قسم کے صدابات جو ہیں وہ ان کو دینا شروع کرتے ہیں but چلو I'm glad وہ چیزیں کافی حد تک control ہو گئی ہیں انہوں نے tone down کیا moderation ان کی آئے یہ suddenly ان کے I do not know why نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن بات بڑی clear ہے بوچ کا عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں وہ کوئی یہ تو نہیں نہیں کہ پچھلے پاکستان ابھی آئے ہیں وہ پچھلے 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 چھپیس آس ان کی پارٹی اپنا وہ ہے سیاست کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا اپنے ایک vision ہے ان کا اپنے ایک منشور ہے اور وہ پاکستان میں جمہودیت اور پاکستان میں یہ اعتصاب کا process یہ تمام چیز ہے ٹھیک ہے بلکل سب سپورٹ کرتے ہیں اعتصاب ہونا چاہیے پاکستان میں جمہودیت بلکل پاکستان میں جمہودی ادارے جو ہیں ان کو strengthen ہونا چاہیے اور جمہودیت ہی ہمارا مستقبل ہے سب یہ بات مانتے ہیں تو عمران خان صاحب وہ معلوم ہے کہ پاکستان کی فوج کا arm process کا تینوں services کا جو system of promotion at the highest level ہے وہ ایک procedure laid out ہے it is specified اب تو آئین میں وہ ہو گیا justice process آپ کی جو تین سال پہلے جو انہوں نے کیا تھا معاملہ اس کے بعد تو پھر پارلیمنٹ میں ایک قانون بھی پاس ہو گیا تو وہ تو the process to select the army chief on merit comes seniority merit plus seniority یہ تو اس کا procedure اور اس کا process وہ تو بلکل it is there for many many years problem یہ ہوتا ہے کہ جب جس سال بھی جب change بھی ہوتا ہے یہ میں کئی عرصے سے دیکھ رہا ہوں تقریبا 2008 کے بعد specially تو میڈیا میں speculation شروع ہو جاتی ہے حالانکہ کوئی ضرورت نہیں ہے speculation ہوتی ہے فوج کو controversial بنانا فوج کی leadership کو controversial بنانا دیکھیں یہ ہمارے ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ خان صاحب should have understood کہ اس وقت جو حالات ملک میں ہیں economy کے حالات ہیں تینوں services مسئلہ فراج اپنا floods میں involved ہیں right from the northern areas to send اور بڑی بھرپور involvement ہے حالات بڑے خراب ہیں پاکستان میں یہ floods کا جو ایکنومک ایفیکٹ ابھی آنا شروع ہو گا آمی چیف یہ بات تو فیکٹ ہے پرامیشل چلے اپنا جو کام کر رہے ہیں لیکن آمی ہونا اکٹوبر میں تو پاکستان کے بڑے core interests ہیں سیکیورٹی انٹریسٹ ایکنومک انٹریسٹ تی ٹی پی کے ساتھ جو ہے ایسے حالات میں تو میرا پوائنٹ یہ ایسے حالات میں بھئی اگر آپ کے ذیب میں کوئی بات بھی ہے تو آوائیڈ کریں آوائیڈ کریں سیاست اپنی کریں سیاستی پروسس کریں دھوے دار دیکھنا انہوں نے پچھے تیس جلسٹ تو کر لی ابھی تک کسی نے کوئی جلسہ روکا ہے نہیں میں کسی جلسٹ میں گیا نہیں ہوں لیکن ہم نے بڑی شوق سے جلسٹ دیکھ میڈیا نے بڑی شوق سے دکھائے ہے سب سوشل میڈیا آگیا بیلکہ آگیا